اسلام علیکم آج ہم بیگا نالو کی سبزی بنائیں گے وہ بھی اچاری مسالے کے ساتھ اگر کسی کو بیگا نالو کی سبزی پسند نہیں ہے تو ایک بار یہ چٹخارے دار اچاری سبزی بنائیں تو ان کو ضرور پسند آئے گی اس سبزی کو ہم بنائیں گے بینا پانی کے یوز کے اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ ڈرائی والی سبزی بنائیں گی اس سبزی کو کھا سکتے ہیں ہم روٹی پراتھا چاول یا پھر پوری کے ساتھ بہت ہی مزے کہ یہ بنگر تیار ہوتی ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں جانے والے سوکھی مسالے پہلے نکال لیں گے تو میں نے یہاں پر ایک چمچ دھنیا پاورڈا لیا ہے اور جتنی اس میں مرچ جائے گی اس سے ہم کم ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں کشمیری مرچ بھی ڈالنی ہے تو اپنے ٹیسٹ کی ساب سے مرچ ہم نے یہاں پر ہلتی پاورڈا لیا ہے اور جتنا ہم نمک لیتے ہیں اس کا آدھا ہم نمک لیں گے کیونکہ آگے ہمیں دوسرا نمک کیوز کرنا ہے تو یہ ساری مسالے جلے نہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا پانے ڈال کر مکس کر لیں گے تو اس طرح سے انسوکھی مسالوں کا ہمیں پیسٹ بنا کر تیار کر لیتے ہیں اب ہم لیں گے اچاری مسالہ اچاری مسالے کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پہ کوارٹر ٹیسپون کالونجی کوارٹر ٹیسپون میتھی دانا اور ہاف ٹیسپون ہم نے یہ زیرا لیا ہے آپ کالونجی کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں ہاف ٹیسپون سو تھوڑا سا کم ہم نے سرسوں کے دانے لیا ہے اب ہم نے کڑھائی میں ہم نے مسترڈ آئل گرم کر رہا ہے اس کو اچھے سے گرم کر کے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا ہے اور ہم نے اچاری مسالے کے لیے تیل میں ڈال دیں گے ایک منٹ کے بعد ہم نے میڈیم سائز اس کی پیاس لیا ہے اور اس کو ہم تیل میں ڈال دیں گے اس پیاس کو ہمیں ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا جب اس کی کنارے ہلکی گولڈن ہونے لگیں تو بس اس ٹیسپون پر ہمیں مسالہ ڈالنا ہے جو ہم نے ہلدی نمک دھنیا پانی میں ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے جسے کہ دھنیا کی اور ہلدی کی کچھی چاپ کر دیں گے تو ان سب کو مکس کریں گے ٹیسپون کو گلنے کے لیے ہم اس کو ڈھک کر کریں گے اور جو ہم نے فلیم ہے وہ میڈیم رکھی ہے ایک سا دو منٹ کے لیے اس کو ہمیں ڈھک کر کرنا ہے جسے کہ یہ ٹیسپون ہو جائیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس کو چلاتے ہیں اور جو ٹیسپون کو ہلکا سم میش کریں گے یہاں پر میں نے آدھی کلو بینگل لیا ہے جس کو دھو کر ساف کر کے میں نے اس کو سکوائر پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو بیگن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ سبزی تبھی اچھی بنتی ہے جتنا ہم اس کو زیادہ مکس کریں گے جتنا ہم اس کو زیادہ فرائے کریں گے اتنی ہی یہ سبزی ٹیسٹی بنے گی اور یہاں پر میں نے 400 گرام کے قریب آلو لیے ہیں آپ چاہیں تو آلو کو برابر یا کم بھی کر سکتے ہیں تو آلو کو بھی میں نے چھیل کر اور سکوائر میں کٹ کر لیا تھا آلو ڈال کر بھی ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اب ہم اس کو ڈھک کر کریں گے جسے کہ یہ آلو اور بیگن تھوڑے سافٹ ہو جائیں تو اس سبزی کو اسی طرح سے بنایں گے بیچ بیچ میں ڈھکتے رہیں گے اور اس کو فرائے کرتے رہیں گے جتنا فرائے کریں گے اتنی ہی یہ سبزی ٹیسٹی بنے گی اور اس کو گلنے کے لیے ہم بیچ بیچ میں ڈھکتے رہیں گے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم ڈھکے کو کریں گے تو گیس کی فلیم کو ہمیں بلکل لو رکھنا ہے اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو گیس کی فلیم کو ہائی کر دینا ہے جس سے کہ تیل اوپر آ جائے فرائے ہونے کے بعد تو اسی طرح سے میں نے دو سے تین بار اس کو ڈھکا تھا اور پھر اس کو فرائے کر رہا تھا تو یہ آلو اور جو بیگن ہیں یہ گل چکے ہیں بہت اچھی سی اس میں اچار والی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم اچھا سا مکس کر دیتے ہیں اب اس میں ہم سونف پودر ڈالیں گے کیونکہ اچار میں سونف بھی ہوتا ہے تو سونف کو یہاں پر پودر ڈالنا ہے اور چٹکھارے دار ٹیسٹ کے لیے اس میں ہم کالا نمک استعمال کریں گے تو جتنا ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے حساب سے ہم یہاں پر کالا نمک ڈالیں گے اور چار سے پانچ ہری مرچوں کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے انہیں بھی یہاں کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے اور اب اس کو فائنل مکس کر دیتے ہیں ڈھک دیں گے ایک مٹ کے لیے جسے کہ ساری جو خوشبو ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اب اس سبزی کو مکس کر کے ہم گرم مسالہ اٹ کریں گے میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا استعمال کر رہا ہے سبزی بہت اچھے طرح سے تیار ہو گئی ہے اور تیل اوپر آ گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکڑ تیار ہے اب یہاں پہ ہم گرم مسالہ پودر ڈالیں گے اور گرم مسالہ پودر ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اس طرح سے بینہ پانی کے یہ سبزی بن کر تیار ہوتی ہے اور جتنا ہم اس کو فرائے کریں گے اور اتنی ہی یہ ٹیسٹی سبزی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اچار کا مسالہ استعمال ہوا ہے تو اس سبزی کو بنایے اور اس کو پوری پراتھے یا روٹی کے ساتھ سرف کیجئے اگر رسیپی پسند آئی ہوگی اگر رسیپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانکس و وچنگ اللہ حافظ